السلام علیکم جوال امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے میری نئی ریسپی اور میرے چینل میں سب کو خوش آم دیت آج کی میری ریسپی ہے چکن پالک پسٹ اف آل ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ اس مائی پیشن اور آپ میرے چینل کو کوکنگ و شباب کے نام سے بھی سرچ کر سکتے ہیں ڈونٹ فرگیٹ تو سبسکرائب مائی چینل اور پریس تی بیل آئیکن آئیے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف آج جو میں بنا رہی ہوں وہ ہے چکن پالک اس کے لیے جو میں نے تمام چیزیں لی ہیں ان کا مجاہزہ ایک دفعہ آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں تب سے پہلے میں نے یہاں پہ آدھا کلو سے بھی کم چکن لیا ہے اس کو اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے پالک میرے پاس ون کیجی کے قریب تھی میں نے اس کو یہاں پیسے چوب کر لیا ہے لہسن ادرک کا پیسٹ دو ادر درمیانی سائز کی پیاس باریک کٹ کر لی تھی دو ادر درمیانی سائز کی ٹیماتر چوب کر لیے اور پانس سے چھے ادر ہری مرچیں یہاں پہ مجھے چاہیے لال مرچ پاوڈر ون ایڈا ہاف ٹیبل سپون ہلتی پاوڈر ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹیبل سپون نمک ہز بیزائی کا اندھنیا پاوڈر ون ایڈا ہاف ٹیبل سپون آئیے جلتے ہیں اس کو بنانے کی طرف ایک پین میں میں تقریباً ون گب کے قریب آئل ایڈ کروں گی دین اس آئل کو تھوڑا سا گرم ہونے کے بعد میں اس کے اندر پیاز ایڈ کر رہی ہوں پیاز کو ہم نے سوتے ہونے تک پکانا ہے گولڈن براؤن ہونے تک ہلکی آچے پکائیں گے تاکہ ہمارے پیاز دو ہیں وہ جلینا اور ان کی شکل گولڈن براؤن ہی رہے ورنہ پھر سالن کی کلر پہ بہت زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے پیازوں کی وجہ سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پیاز جو ہیں وہ ہلکے ہلکے گولڈن براؤن ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں کوشی طریقے سے پھرائے کریں گے گولڈن براؤن ہونے کے بعد پیازوں میں میں اپنا ٹو ٹیبل سپون لہسن ادرک کا پیس شامل کر رہی ہوں اس کو میں اچھی طریقے سے ہلکی آنچ پر ہی تقریباً ون منٹ تک پھونوں گی اور تھوڑا سا پانی شامل کروں گی تاکہ پیاز ہمارے کالے نہ ہو اور لہسن ادرک کی جو سمیل ہے وہ بھی تھوڑی سی کم ہو جائے اور کک ہو جائے لہسن ادرک یہاں پہ مسالہ لہسن ادرک اور پیاز جو ہے وہ بھون رہے ہیں ایک سٹیج پہ جب مجھے لگے گا کہ لہسن نے بھی اپنا کلر چینج کر لیا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کو لہسن بھی لائٹ براؤن نظر آ رہے ہوں گے میں اس کے اندر ٹیمارٹر ایٹ کر رہی ہوں جو کہ میں نے دو عدت میڈیم سائز کے لیے تھے اور ان کو میں نے باریک چوب کر لیا تھا ٹیمارٹروں کو بھوننے کے بعد ہم لوگ اس کو ہلکی آج پہ بھونیں گے کہ یہ ٹینڈر ہو جائیں ٹیمارٹر تھوڑے سی اور تھوڑے سوفٹ ہو جائیں سوفٹ ہونے کے بعد میں اس کے اندر تمام مسالہ جاتھ ایٹ کروں گی اور ان کو اچھے طریقے سے بھونوں گی کہ ان کا مسالے کا آئل اوپر آ جائے اور تمام مسالے بھی اچھے طریقے سے پک جائیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس آئل جو ہے وہ مسالے سے الگ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اور بھونائی کی سٹیج پر آ چکا ہے یہاں پہ میں سپون کی مدد سے تمام ٹیمارٹر کو بھی تھوڑا ہلکہ ہلکہ پریس کروں گی کہ وہ اچھے طریقے سے بیلٹ ہو جائیں مسالے میں یہاں پہ دیکھیں کمپلیٹ ہی طور پر جو ہے وہ مسالہ ہمارا پک چکا تھا تو میں نے اس کے اندر چکن ایٹ کی اور چکن کو میں ہلکی آج پر تقریبا تقریبا 15 سے 20 منٹہ پکاؤں گی کہ ہماری چکن جو ہے وہ اچھے طریقے سے پکجے اور ساتھ ساتھ اس کی ہلکے ہاتھ سے بنائی بھی کروں گی چکن کو کبھی بھی آپ سخت ہاتھ سے بنائی نہیں کریں گی چکن جو ہے ایک واحد ایسی چیز ہے جو بہت جلدی گل جاتی ہے تو جب ہم زیادہ اس کو بنائی کرتے ہیں یا زیادہ پکاتے ہیں تو وہ بہت ملٹ ہونا شارٹ ہو جاتی ہے تو وہ مزہ نہیں آتا آپ نے ایسی سٹیجر چکن کو بنانا ہوتا ہے پکانا ہوتا ہے یہ بس وہ اچھے سے گل جائے تو وہ اتنا ٹائم انٹیک نہیں ہوتا ہے دہا سیدہ پندہ بیس منٹ کے اندر اندر چکن آپ کی تیار ہو جاتی ہے یہاں پہ میں نے جو ہے وہ چکن کے اندر تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کیا تھا چکن ہماری اچھے طریقے سے گل جائے اور اب اسی پانی کو دیکھیں تھوڑا سا لیول ہے پانی کا میں اس پانی کے ساتھ ساتھ پالک ایٹ کر رہی ہوں اور میں اس کے اندر پانی ایٹ نہیں کروں گی کیونکہ پالک بھی جو ہے وہ اپنا پانی ابھی چھوڑے گا تو پالک اور چکن میں موجود پانی مل کر اچھا خاصا پانی بن جائے گا جس سے ہماری پالک اچھے طریقے سے گل جائے گی اس کو ہلکی آج پہ ہم تقریبا پندرہ منٹ تک اور پکانے اور ساتھ ہی میں اس میں کٹی ہوئی ہری مرچیں اٹ کر رہی ہوں آپ جیسے بھی چھائیں جس شیپ میں بھی چھائیں کٹ کر سکتے ہیں میں ایسے ہی کرتی ہوں یہاں پہ دیکھیں پالک اپنا پانی چھوڑ چکا ہے اچھا خاصا پانی آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے ایڈ نہیں کیا تھا یہ اسی پانی میں ہماری پالک بھی پک جائے گی اور چکن میں اگر تھوڑی سی رہ گئی ہوگی تو وہ بھی پک جائے گی اب یہ ہماری جو سالن ہے یہ ہماری بھنائی کی طرف آگیا ہے ہم نے اس کو اتنا بھوننا ہے ہلکی آت کی مدد سے کہ اس کا آئل سیپرٹ ہو جائے سالن کا چکن اور پالک سے اور ہمارا سالن جو ہے وہ ریڈی ہو جائے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سالن جو ہے وہ آئل چھوڑ چکا ہے آئل سیپرٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو اپنی فائنل پروسس کی طرف آتے ہیں ڈیش آؤٹ کیا میں نے سالن کو اور بہت ہی مجھدار سالن بنا تھا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا امید ہے آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی مزید ریسیپی اس کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیلے کا ان دوائیں جب تک کیلئے اللہ حافظ